میں آپ سبھی کا اس چینل میں سواغت کرتی ہوں آج ہم بتائیں گے جیسے کہ گلے میں جس کے بار بار ٹانسلز ہوتا ہے ہو جاتے ہیں گلے میں جیسے کہ گلے کی نلیوں میں سوجن آ جاتی ہے اور گلے میں درد ہوتا ہے خاص طور سے بچوں کو زیادہ پریشانی ہوتی تو لوگ سو نہیں پاتے ہیں بچے بہت پریشان کرتے ہیں اور گلے میں خراس ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں سب سے پہلے ہمارے اپائے بہت ہی سرل ہوتے ہیں کچن سے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا پریوک کر چکے تھے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں اس لئے آپ ہمارے چینل کو جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب جرور کریں اور اس طرح کی بیڈیو جاتا سے زیادہ لوگوں پہنچائیں تاکہ سب ہی لوگ اس کا لاپرابٹ کر سکیں اور کمنٹس کر کے بھی بتائیں اب ہم بتا رہے ہیں آپ کے کسن سے بہت ہی سرلزہ ہو پائیں جیسے کہ کسی کے بھی گلے میں ٹانسلز ہوئے اور گلے میں درد ہو رہا ہے سردیاں ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے جیسے کہ بچے ہوتے یا بڑے ہوتے آپ رات میں بلکل آخری سمجھ سوتے سمجھ کی بات کر رہے ہیں جبکہ آپ سونے جا رہے ہیں ایک کپ دودھ لیجیے ایک بلاس بھی لے سکتے ہیں اب جیسے بچے ایک ہی کپ لینا زیادہ پسند کریں گے تو ایک کپ دودھ کو خوب پکا دیجیے اور اس میں چائے کی چمچ کی چوتھائی چمچ ہلدی اس میں ڈال دیجئے اور اگر ہو سکے تو تھوڑی سی مصری چاہ چھے دانیں مصری کے ڈال دیجئے اور اس کو ہلکا سا میٹا کر دیجئے مصری ڈال کر اور آپ بچے کو سوتے سمجھ چائے کی طرح ہلکا سا گرم پلا دیجئے بڑے لوگ بھی پر پریوک کر اس کا بڑے لوگ اپنے دودھ کی ماترہ بڑھا لیں ایک گلاس بھی کر سکتے ہیں اور ہلدی آدھا چمچ کر سکتے اس کا پریوک کم سے کم پانچ چھے دن تک لگا تار کریں تو یہ گلے کی جو نڑیوں کی سوجن ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور یہ کوئی نقصان نہیں کرے گا ہلدی والا دودھ پیسے بھی بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے جائے سری را